اسلام علیکم دوستو جیم سٹون ڈیل چینل میں آپ کو ہوشمدید کہتا ہوں ہمیشہ کی طرح نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدود میں حاضر ہوں دوستو آج میں جو ٹاپک آپ کے لئے لے کے آیا ہوں آج جو انفرمیشن لے کے آیا ہوں وہ بھی اپنی نویت کی ہے اور خوبصورت انفرمیشن ہے کارامت انفرمیشن ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے ماننا ہے کہ ایسی چیزیں جس طرح مثال کے طور پر موتی جس کو انگلیش میں پرل کہتے ہیں یہ جیم سٹون میں ہی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بیسیکلی جیم سٹون کی کیٹیگری نہیں ہے اسی طرح سے مرجان ہے تو مرجان بھی جیم سٹون کی کیٹیگری نہیں ہے یہ جیم سٹون میں یعنی قیمتی پتھروں میں یہ دونوں چیزیں نہیں آتی یہ سمندر سے نکلتی ہیں ان کی ہارڈنیس بلکل کوئی نہیں ہوتی یہ بہت سافٹ چیزیں ہوتی ہیں جیم سٹون سے ان کا کوئی دور دور کا تلق نہیں ہے لیکن چونکہ زیادہ سے زیادہ دو یا تین چیزیں ایسی ہیں جو سمندر کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ قیمتی ہے ان کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کا ذکر آنے کا مقصد یہی تھا تو ان چیزوں کو چونکہ سمندر کے اندر جو چیزیں تھیں وہ تو گنتی کی دو یا تین نکلیں تو خشکی کے اندر پہاڑوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بہت ساری ہیں تو اس لیے ان چیزوں کو دو یا تین چیزوں کو جیم سٹون کی کٹیگری میں جمالوجسٹ لے آئے تاکہ ان کی کوئی لیڈا کٹیگری نہ اتنی اتنی ان کی اتنی تعداد ہے کہ ان کو علیدہ کوئی کٹیگری دی جائے ان کو کوئی علیدہ سے کلاس دی جائے یا ان کی کوئی کلاسیفکیشن ایسے طریقے سے کی جائے کہ یہ بالکل علیدہ کوئی انٹیٹی بن جائے تو ایسا ممکن نہیں تھا اس وجہ سے جیم سٹون جمالوجی والوں نے اس کو جیم سٹون کے اندر ڈال لیا اور اس میں جو فائد آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے ملتے ہیں یا جو فیزیکلی سپریچولی آپ کو ملتے ہیں وہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹون کے اندر ہیں ایسے ہی آپ کو اس کے اندر بھی مل جاتے ہیں تو اس لیے اس کو کٹیگری ایک ہی کر دی گئی ہے ایک ہی کٹیگری ہونے کی وجہ سے اب یہ جیم سٹون فیڈ میں آ جاتے ہیں یعنی نیم قیمتی اور قیمتی پتھروں کی شکل میں آ جاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ پرل یعنی موتی اس کے فوائد کیا ہیں یہ کس لیے ضروری ہے یہ کس چیز سے بنتا ہے کیسے بنتا ہے وہ ایک علیدہ سے ایک جگہ میٹر ہے اس کے اوپر بھی کبھی ویڈیو بنائیں گے پھر آپ دیکھئے گا آپ کو ساری انفرمیشن دی جائے گی یہاں پہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ موتی کے پہننے کے فوائد کیا ہیں اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اگار ہے کہ اس کے فوائد جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ فوائد ہیں اور اگر آپ اس کو پہنتے ہیں تو یہ فوائد آپ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک ایسا پتھر ہے جس میں سمندری پتھر ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کی جو فوائد ہیں ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ جن لوگوں کی طبیعت کے اندر سختی رہتی ہے ہمیشہ غصے میں بولنا ہمیشہ ان کے جو مزاج ہے وہ گرم اور تیز رہتا ہے اور ان لوگوں کو خود سے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ دل سے چاہتے نہیں ہیں لیکن ایسا ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کی طبیعت کے اندر سوفٹنیس پیدا کرنا نرمی پیدا کرنا یہ اس کا کمال ہے اسی طرح سے جب آپ کے دماغ کو نرم کرے گا طبیعت کو نیچر کو نرم کرے گا تو اس کی جگہ پہ آپ کے لئے محبت پیدا ہوگی آپ لوگوں سے محبت کریں گے فیملی سے محبت کریں گے اپنے انوائرمنٹ میں جو لوگ آپ کے ملنے جلنے والے ہیں ان سے آپ محبت کرنا آپ کو یعنی آستہ آستہ سے یہ چیننگ آپ کے اندر آنی شروع ہو جائیں گی اور لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ میں چینجز آ رہی ہیں اور مستقل مزاج جو لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر منٹلی کوئی کام ہمیشہ چاہے وہ بیٹھے ہیں چاہے وہ سوئے ہوئے ہیں چاہے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے لیکن ان کا منٹلی اپنے کام میں وہ لگے رہتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر سٹیڈی پوزیشن پیدا کرتا ہے یعنی ان کے اندر تسلسل لے کے آتا ہے ان کو اس چیز سے کوئی ثقاوٹ یا اس سے کوئی یہ کہہ لیں آپ کے طبیعت میں کوئی ہچکچارٹ یا اس میں کوئی ثقاوٹ مسوس نہیں ہوگی ان کو اچھا لگے گا اور بھی کام کرنا اور اس چیز کے اندر سٹیڈی پیدا کرے گا اسی طرح سے زندگی کے اندر جو اتار چڑھا ہوتے ہیں انچان کے کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا اور ایک مسئلے سے نمٹے نہیں دوسرے مسئلے کے اندر فس گئے اسی طرح سے آپ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں لائف کے اندر بار یہ تو ایک حصہ ہے لیکن اس میں بھی آپ کو بہت فائدہ مل سکتا ہے اگر آپ یہ پتھر پہنتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کے اندر سٹیبیلٹی پیدا کرتا ہے نظم و ضبط پیدا کرتا ہے سیچویشنز کو اتار چڑھاؤ سے بچاتا ہے اور آپ کے جو ریلیشنسیپس ہیں اپنے دوستوں میں فیملی میں جہاں آپ جاب کرتے ہوں گے بزنس کرتے ہوں گے جہاں کہیں بھی آپ کا بیٹنا اٹھنا ہوتا ہے ان رشتوں کے اندر یہ طاقت پیدا کرے گا ان چیزوں کو پاورفل کرے گا ان کے اندر اور زیادہ محبت اور طاقت پیدا کرے گا آپ کی نیچر کے اندر آپ کی سوچ کے اندر آپ کے مائنڈ کے اندر پیورٹی پیدا کرتا ہے آپ کو صاف مائنڈ اور صاف سوچ کا حامل بناتا ہے آپ نائس طبیعت اور بہت امدہ سوچ رکھنے والے انسان بن سکتے ہیں اگر آپ اس کو پہن لیتے ہیں دوستو ایک عام طور پر بات کہی جاتی ہے کہ پتھروں کے اندر کیا ہوتا ہے اور پتھر کیا کر سکتے ہیں پتھر تو زیاری بات ہے پتھر ہے پتھر کچھ بھی نہیں کر سکتا اور کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیڑھ کلو کا دماغ انسان کو دیا ہے صرف سوچنے کے لیے اور اس نے واضح اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ تو پتھر ہے آپ ایک معمولی مٹی لے لیں کسی کھیت کی مٹی لے لیں اور اگر آپ اس کی کیمیکل کمپوزیشن تو آپ آگل ہو جائیں گے کہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے اور ہمیں یہ کس طرح سے فائدے دے رہی ہے ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں ہم اس کے اوپر گند کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ظلم کر رہے ہیں اور اس کے بعد جود بھی وہ اپنی جگہ پر ہمیں فائدے دے رہی ہے تو دوستو یہ کبھی بھی آپ مت سوچئے کہ پتھروں کے اندر فائدے نہیں ہیں کھانا انسان کھاتا ہے کھانے کے اندر فائدہ ہے انسان کھاتا ہے اسی لیے کھاتا ہے اس کی ضرورت ہے اسی لیے جو چیز انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کی انسان کے لیے پیدا کی جس طریقے سے اس نے استعمال کرنی ہے اس طریقے سے استعمال کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا اگر وہ اس طریقے سے استعمال نہیں کرے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح سے جیم سٹون ہے قیمتی پتھر ہیں یہ کھانے والی چیز نہیں ہے اگر آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا یہ پہننے والی چیز ہے آپ کا پہنے کے فائدہ ہوگا اسی طرح کھانے والی چیز ہے آپ دس کلو گوشت بشاہ کا اپنے جسم کے ساتھ لٹکا کے گھومتے پھرتے رہیے آپ کہیے کہ یہ مجھے انرجی دے رہے آپ کہیے کہ میں اس سے طاقتوار ہو رہا ہوں میں موٹا ہو رہا ہوں تو ایسا دن کبھی بھی نہیں آئے گا وہ سپائل ہو جائے گا خراب ہو جائے گا وہ کسی کام کا نہیں رہے گا لیکن آپ کے کام وہ نہیں آئے گا آپ کے کام تب ہی آئے گا جب آپ اس کو کھائیں گے آپ کے پیٹ میں جائے گا تو دوستو یہ بات ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کس حد تک کسی چیز کے مطالق سوچنا غلط ہے اور کس حد تک سوچنا اللہ کے لئے یا اس کی جو پیدا کیوئی چیزیں ہیں ان اس کے اوپر ایک امید لگا کے بیٹھنا یہ کتنا صحیح ہے یا اللہ تعالیٰ کے جو اپنے ایک نظام ہیں وہ کس حد تک ہمیں اس کو ذاری بات ہے ہم اس کو اگنورت نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے لیکن ان چیزوں کو بھی میں ہائلٹ کرنے کے کوشش کروں کہ کس طرح سے ہم کتنی سوچ اس کے اندر پیدا کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی فائدے آپ کو نظر آئیں گے آپ پتھر پہنیں گے آپ کچھ بھی ایسی ویسی چیز جو آپ زندگی میں استعمال کرتے ہیں کچھ بھی کریں گے اس کو آپ کو فائدے ہوں گے نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا نقصان ہوگا تو آپ کو نظر بھی آئے گا ان چیزوں کا پتہ بھی ہوتا ہے انچان کو کہ ان چیزوں کا نقصان ہے اور اس طرح استعمال کرنے سے نقصان ہے اس طرح سے استعمال کرنے سے ان کے اندر فائدہ ہے تو دوستو ویڈیو آج کی کافی لمبی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ